جب جب چاند گھٹتا ہے تو علمِ جفر کی روشنی میں تمام برج والوں کے اندر اکیلاپن اور احساسات علجتے ہیں تب ہی اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبری سبزواری فرماتے تھے کہ چاند کی شروع والی تاریخیں کسی بھی کام کی شروعات کے لیے بہت مبارک ہوتی ہیں لیکن جب چاند مکمل ہو جائے یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے گیارہ تاریخ سے لے کے چودہ پندرہ تاریخ تک تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کسی بھی کاروبار یا کام کی شروعات اگر کی جائے تو انسان ترقی کامیابی اور خوشحالی دیکھے گا لیکن جب جب چاند گھٹتا ہے یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے پچیس تاریخ سے لے کے انتیس یا تیس تاریخ تک تب کوئی نیا کام یا کسی نئی چیز کی شروعات چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو یا کسی فیصلے کے حوالے سے انسان اس سے تھوڑا سا دور ہو جائے کیونکہ ان راتوں میں انسان اپنے کریئیٹیو اور تجرباتی فیصلے سے تھوڑا سا دور ہو کے ایموشنل فیصلوں کی طرف جا سکتا ہے چاند کی آخری راتوں میں انسان کوشش کرے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں نہ کھائے سبزیاں اور پھل زیادہ کھائے اور پانی زیادہ پیئے اور کوشش کر کے دن میں ایک مرتبہ دودھ پیا کرے تاکہ ان کے فیصلے تجربات اور علم کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے اندر جو احساسات یا جذبات اُبھرتے ہیں وہ اس کے قابو میں ہو جائیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے